بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کو ایکسرسائز سمجھ کر نہیں کرنا کہ دس منٹ ہم نے اچھا سوچا اور اس کے بعد ہم واپس روٹین پر آگے واپس ہم نے نیگٹیو سوچنا شروع کر دیا کہ ہماری زندگی ایسی 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 گزری ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا رول لیمبر تھری جو ہے جو ہمارا فرس لیکچر تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پوزیٹیو سوچنا تو ہے ساتھ ویجولائز بھی کرنا ہے لیکن اس میں ہم نے کاش والی فیلنگ نہیں آنے دینی حسرت والی فیلنگ نہیں آنے دینی ورنہ اولٹ ہو جائے گا حسرت اور کاش کا مطبق یہ چیز ہمیں مل ہی نہیں سکتی ہمیں یہ یقین ہے تو جب ایسا یقین ہوگا تو کام آپ کا اولٹ ہو جائے گا جو یقین ہوگا وہی آپ کو ملے گا now this is lecture number two اس میں ہم ایک اور major rule جو ہے discuss کریں گے law of attraction کا وہ rule یہ ہے کہ law of attraction کو آپ نے narrow نہیں کرنا اس کو چھوٹا نہیں کرنا اس کو اپنے broad رکھنا ہے اس کو open رکھنا ہے مثال دیتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزگار اچھا ہو ہماری earning زیادہ ہو ہمیں زیادہ پیسے ملے تو ہم نے صرف یہی نہیں law of attraction میں سوچتے رہنا کہ وہ جو ایک سرکاری نوکری کے لیے ہم نے جو apply کیا ہوا ہے وہ ہمیں مل رہی ہے وہ ہی ہمیں ملے گی اور وہ ہی ہم کر رہے ہیں یعنی سمجھانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے پاس آپ کو ہزار راستے ہیں بہتر رزق دینے کے آپ کو اچھا سیٹل کرنے کے اچھی سیلری دینے کے اچھی انکم دینے کے لیکن آپ نے law of attraction میں یہ صرف ایک چیز پن پوائنٹ کر کے نہیں سوچنی آپ نے اس کو open چھوڑنا ہے اور آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ کی انکم زیادہ ہو رہی ہے آپ کا روزگار زیادہ آ رہا ہے آپ کے اخراجات سے آپ کی آمدنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ اس کو enjoy کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اچھی life spend کر رہے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے وہ اس جاب سے آ رہا ہے یا دوسری سے آ رہا ہے یا تیسری سے آ رہا ہے یا کسی کاروبار سے آ رہا ہے یا کسی business سے آ رہا ہے یا کسی unknown source سے آ رہا ہے ہزار unknown source ہو سکتے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے وہاں سے بھی ہمیں رزق پیسہ جو ہے اور salary مل سکتی ہے پیسہ مل سکتا ہے تو آپ نے اس کو open چھوڑنا ہے اس کو آپ نے narrow down نہیں کرنا دوسری مثال دیتا ہوں ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو شریک حیات ہے life partner جو ہے وہ ایسا ہو وہ چاہتا ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی گزرے اس کی لیکن وہ ایک جگہ pinpoint کر کے سوچتا رہے گا کہ جی مجھے تو فلان شخص کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے اور اسی کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ اسی کو visualize کرتا رہتا ہے اسی کو دیکھتا رہتا ہے اگین آپ اس کو pinpoint کر رہے ہیں narrow down کر رہے ہیں آپ نے اس کو open چھوڑنا ہے اور آپ نے صرف یہ visualize کرنا ہے کہ آپ کا شریک حیات جو ہے وہ ideal ہے بہت اچھا ہے دو تین چیزیں جو آپ کو لازمی اپنے شریک حیات میں چاہیے ہیں دو تین trades آپ specify کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرے شریک حیات جو ہے وہ کنجوس نہ ہو وہ بدزبان نہ ہو وہ smoking نہ کرتا ہو دو تین چیزیں ہر بندے کی main priorities ہوتی ہیں آپ وہ specify کر سکتے ہیں کہ میرا life partner جو ہے وہ اچھا ہے ideal ہے اور ہم ہماری بہت خوشگوار ازدواجی زندگی گزر رہی ہے اور ہم بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں آپ اس طرح کر کے اس کو open اور broad رہ کے اس کو آپ visualize کریں گے اور سوچیں گے pinpoint کریں گے تو آپ law of attraction کو اپنے لئے خود بند کر رہے ہیں اور third rule یہ ہے second rule ایک پہلا ہو گیا broad and open second rule ہو گیا کہ آپ نے اس میں timeline نہیں ڈالنی law of attraction میں timeline نہیں ہوتی urgency نہیں ہوتی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مجھے کل سے ہی مل رہا ہے یہ مجھے next month سے ملنا شروع ہو گیا next month سے ہونا شروع ہو گیا timeline آپ نے اس میں نہیں ڈالنی آپ نے صرف اس کو without timeline جو ہے visualize کرنا ہے کہ آپ کی life ایسے اچھی گزر رہی ہے ایسی اچھی آپ کی آمدنی ہے روزگار ہے بہت اچھا آپ کی resources سے earning ہو رہی ہے بہت اچھا آپ کا life partner ہے بہت اچھی آپ کی life ہے اس میں timeline نہیں ڈالنی کہ یہ آج ہی ہو گا اور یہ کل ہو گا اور یہ اگلے week تک ہو جائے گا آپ اس کو timeline ڈال کے law of protection کو bound کریں گے تو وہ آپ کے لئے کام کرنا چھوڑ دے گا تو آج کے یہ دو major rules ہیں ایک اس کو broader open چھوڑنا ہے اور second اس میں timeline نہیں ڈالنی اب میں انہی دونوں rules کو آپ کو جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں میں اس کے ساتھ relate کرنے لگا ہوں دعا کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے ہمیں جتنے ہمارے مذہب نے religion نے دعائیں سکھائیں ہیں نا وہ ساری broad اور open دعائیں ہیں risk کی فراکھی کی دعا کر لیں آپ بیماریوں سے شفا کی بات کر لیں پریشانیوں سے چھٹکارے کی بات کر لیں کسی چیز کی بات کر لیں آپ تمام open اور broad دعائیں ہیں کیونکہ open اور broad دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہزار راستے ہیں ہمیں وہ چیز دینے کے ہم دعا کرنے میں بھی یہ گلتی کرتے ہیں کہ ہم وہ سارے راستے بند کر کے یہی دعا کرتے ہیں کہ بس یا اللہ مجھے تو بس وہی ایک نوکری چاہیے بس وہ مجھے وہ دلوا دے اسی کے ساتھ زد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں تو وہی ایک شخص چاہیے اس کے ساتھ ہم نے شادی کرنی ہے باقی سب بند کر دیں مجھے صرف وہی چاہیے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اس کائنات کو اپنی سوچ کی ریز پہنچانا یوں سمجھیں کہ یہ ایک ہی بات ہے یہ سوفیئر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے Law of Attraction بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہوا ہے تو ہم جب دنیا سے اس یونیورس کو Law of Attraction کی اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی سی چیز چاہیے اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی وہی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی سی چیز چاہیے یہ دونوں ایک ہی بات ہے انٹرلنگ چیزیں الگ لگ نہیں ہیں تو ان دعاوں میں بھی آپ نے اپنے آپ کو براڈ اور اوپن رکھنا ہے ٹائم لائن نہیں ڈالنی اور یہی چیز آپ نے Law of Attraction میں اوپن چھوڑنی ہے ٹائم لائن نہیں ڈالنی اس کو نیرو نہیں کرنا سپیسیفائی نہیں کرنا آپ یہ کام کر کے دیکھیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ ایسی چیز جیسی چیز آپ مانگ رہے ہیں ویسی چیز آپ کو ملے گی یعنی کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ کو ملے گا جس طریقے سے مرضی ملے چاہے نوکری سے ملے چاہے بزنس سے ملے چاہے ہواس سے آتے ہوئے پیسے ملیں اور اسی طرح Life Potter جیسا بھی ہو جہاں سے بھی آئے آپ کی main attributes پورے ہونے چاہیے باقی خوشگوار زندگی ہونے چاہیے یہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہے یہ دو بہت important rule ہیں ان کو apply کرنا آج سے شروع کر دیں اور آپ کی زندگی جو ہے اس کے مطابق ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ